بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری و ایسر لی امری و احلال اغدتم من لسانی افقہوں قولی و جعالی وزیرم من اہلی رودانہ کی طرح آج بھی ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے اور یہ بھی دہر ہے کہ اگلے دو تین دن یہ مسئلہ ہمارا جاری رہے گا ہمارے یہاں ملازمت کی جاتی ہے لوگوں کو ملازم رکھا بھی جاتا ہے تو شریعت متحرہ نے جس طرح ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے اسی طریقے سے شریعت میں اس اعتبار سے بھی ہماری دہنمائی کی گئی ہے کہ کس کس طریقے سے کیا کیا معاملہ سر انجام دینے ہیں دیکھئے جب کسی کو ہم اجرت پر رکھتے ہیں یا اجارے پر رکھتے ہیں کسی کو یا کسی کو کوئی کام دیتے ہیں تو اس اعتبار سے شریعت متحرہ نے چنچیدیں متعین کی ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ وہ عجیر عام ہیں یا عجیر خاص ہیں یعنی وہ ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کا کام کر رہے ہیں جیسے درزی ہیں ٹیلر وغیرہ ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ سی رہے ہیں تو یہ صورت ایک الگ ہوگی کہ اس سے تو آپ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو کپڑے دے رہا ہوں آپ کتنے دن میں مجھے سی کر دیں گے اور آپ کی اجرت کیا ہوگی تو اس میں کام طے کر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اجرت طے کر لی جاتی ہے کہ آپ کتنی سرائی لیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی اور بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص جو ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اجیرے عام کہلاتے ہیں یعنی بہت سارے لوگوں کا کام کرنے والا تو اس کے لیے فقط اجرت طے کرنا اور کام کا طے کرنا کافی رہے گا کہ اس وقت کے اندر آپ کو وہ کام کر کے دے دے اور یہ اجرت اس کی ہوگی اس کا اجرت کا مستقب بنے گا جب وہ آپ کو کام مکمل کر کے دے دے گا جیسے شورو میں بہت سارے لوگ کے وہ شوز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں کمپنیز کے آرڈر وغیرہ ہو رہے ہیں فیکٹریز وغیرہ ہیں تو وہ یہ پھر ایک الگ الگ معاملات ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم جائیں خاص اجیرے خاص کی طرف یعنی ایک شخص ایک وقت میں خاص وقت کے لیے خاص گھنٹوں کے لیے خاص وقت میں کسی ایک شخص کی ملازمت کو اختیار کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اجیرے خاص اجیرے خاص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو ملازمت پر رکھ رہے ہیں تو چند چیزیں تیہ ہونا ضروری ہیں نمبر ایک وہ کام کیا کرے گا نمبر دو روزانہ کتنے گھنٹے وہ کام کرے گا اور نمبر تین اس کی اجرت کیا تیہ ہوئی ہے روزانہ گھنٹوں کے اعتبار سے منٹ کے اعتبار سے اور پھر پورے مہینے کے اعتبار سے تو یوں اجیرے عام کا حکم الگ ہوتا ہے اجیرے خاص کا حکم الگ ہوتا ہے ہمارے یہاں آج کل بغیر ایگریمٹ کے بغیر بات چیت کی بہت ٹھیک ہے تم کل سے جوب پر آ جاؤ سب یہ کیا کام کرنا ہے کام کروالیں کہ تم سے بس یہاں پر بیٹھ جاؤ آ کے تو کام متعین نہیں ہے وہ بچارہ جو ہے مطلب وہ ٹائپنگ کرنے والا ٹائپسٹ ہے آپ نے اس کو کام بھی ٹھیک ہے دروازے پر پیون بنا کے بٹھا دیا اب ظاہر ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہر ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ نے اس کو بٹھا دیا تو بہا ہم نے مجبوری اسے ہاں تو کر دی لیکن دائرے کہ وہ آپ کے ساتھ لیتے ہیں پھر کئی اور اپنی جوب دیکھنے کی کوشش کرے گا ہمارے ایک لفظ کہا جاتا ہے جوب ڈسکرپشن آج کل کے اعتبار سے تو جب تک کہ آپ کسی شخص کو خاص نہیں کر لیں کہ آپ کا کام یہ ہوگا آپ کی عجرت یہ ہوگی اور اتنے اوقات کار کے لیے آپ ہمارے یہاں ملازمت کریں گے جوب کریں گے نوکری کریں گے اس کے لیے ہم آپ کو اتنی اتنی رقم ادا کریں گے تو جب تک کہ یہ سارا معاملہ تائے نہ ہو جائے اس وقت تک عجرت کا لینڈن جائز نہیں ہوتا اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے ٹھیکے پہ دے دینا مثال کے طور پہ آپ نے کارپینٹر کو بلایا یا گھر کے سادہ سادہ مثالیں دی رہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے یا گھر پہ آپ نے رنگ روغن کروانا ہے آپ نے بلایا اور کہا کہ جناب یہ پورے گھر کو رنگ روغن کرنا ہے مٹیریل ہمارا ہوگا آپ کتنی لیبر لیں گے اس نے کہا جناب میں آپ سے اتنے ٹھیکے میں بات کرتا ہوں یا یہ کارپینٹر نے کہا بھی یہ آپ کا کچن وغیرہ بنانا ہے جو فنیچر بنانا ہے میں آپ کو بنا کے دے دوں گا مٹیریل آپ کا محنت مذہوری ہماری اور آپ نے اس سے تیہ کر لیا کہ بھئی اتنی عجرت ہم آپ کو دیں گے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اب وہ آپ سے وقت تیہ نہیں کرتا ہاں اتنا کہتے ہیں میں دو تین چار دن کے اندر آپ کو انشاءاللہ جلدی سے جلدی کر کے دے دوں گا اب وہاں پہ گھنٹے متعین نہیں ہیں کہ روزانہ تین گھنٹے کام کرے گا چار گھنٹے کرے گا آٹھ گھنٹے کرے گا دس گھنٹے کرے گا وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے جو وقت آپ نے تین چار چھے آٹھ دن دس دن جو بھی تیہ ہوئے کام کی نویت کے اعتبار سے وہ آپ کو پھر کام کر کے دے دے گا اب یہاں پر ہے کہ عجرت کا مستحق وہ کب بنے گا عجرت کا مستحق وہ اس وقت بنے گا جب اس نے کام سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ بہت پرفیکٹ انداز سے کام کیا ہو جیسے مثال کے تو پہ درزی کی میں نے مثال دیا آپ کو آپ نے کپڑا اس کو دیا اور اس نے کپڑا جو ہے وہ آپ کے سائز کا سیرے کے بجے کسی اور کی کنڈنگ کر کے سیرے اب اس صورت میں اس کو تعمان دینا پڑے گا یعنی وہی کپڑا لے کر کے آئے گا اور وہ کرے گا اس طریقے سے آپ نے رنگ بغیر علاقے کے دیا اس نے اناڑی کاریگر لگا دیا انہوں نے رنگ کرنے کے بجے گھر کا گولگنڈا بنا دیا تو اب اس صورت حال میں کیا ہوگا کہ اس کو بھی تاوان دینا پڑے گا اگر تاوان کی شرائط پائے جا رہی ہیں اس طریقے سے آپ نے کہا بھی یہ مٹیریل ہے آپ ہمیں بھیتین قسم کا کچن بنا کر کے دینے ہیں اس نے وہاں پر جو وہ ڈریسنگ بنا دی عجیب و غریب کسی بھی چیز بنا دی یعنی اناڑی یا نا تجربے کاریگروں کو لگا دیا تو اس صورت کے اندر وہ عجرت کا مستحق بھی نہیں ہوگا اور شرائط پائے جانے کے صورت میں وہ پھر جو ہے وہ تاوان کا مطالبہ وہ سے کیے جا سکتے ہیں جو آپ نے ہمارا نقصان کیا ہے نقصان کو آپ ہی بھریں گیا یہ الگ بات ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی آفت آگئی خدا نہ خاصہ آگ لگ گئی خدا نہ خاصہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں اس کا اپنا قصور نہیں ہے پھر صورتیں اس کی مختلف ہو سکتی ہیں لیکن جو عام حکم میں میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا اب یہی کہ کیا ہر کام میں عجرت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی تو اس پر دیکھئے کہ ہمارے فقہاں نے لکھا کہ طاعات پر عجرت جائز نہیں ہے یعنی جو نیکی کام ہے مثال کے طور پر امامت ہے اور مثال کے طور پر موزن ہے قرآن پاک کی تعلیم دینا حافظ قرآن ہے یا بچوں کو دین کی تعلیم دینا اس اعتبار سے اولاً منع کیا گیا کہ اس کی عجرت جائز نہیں اب لوگوں نے کیا کہ اس فیلڈ کو چھوڑا لگ گئے کاروبار کے اندر جب کاروبار میں لگے تو محراب و ممبر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا پہلے تو ہوتا تھا لوگ خدمت کر دیتے تھے یا جو اس وقت کے سلطان و عمرہ ہوتے تھے وہ ان کا خیال کیا کرتے تھے جب لوگوں نے یہ چیز چھوڑ دی تو جو محراب و ممبر کے وارثین تھے وہ لگ گئے کاروبار کے اندر اپنا کام کاش کرنے میں لگ گئے تو اس صورتحال کے اندر پھر جب اس گیپ کو دیکھا تو پھر ان سے وقت کا اجارہ کر کے اس چیز کو تیع کیا گیا کہ آپ جناب اس چیز کو دیکھیں لیکن ہمارے دور کے اندر علامہ غلام رسول سعید صلی اللہ علیہ نے اس مسئلے پر نفیذ بحث کی ہے دین کی تعلیم دینے والے خاص طور پر جو علامہ مفتین اکرام طلبہ کو پڑھاتے ہیں اگر ان سے وقت متعین نہ کیا جائے بلکہ سمپل بھی بات کر لی جائے قرآن پاک پڑھانے کے اعتبار سے یہ امامت اور موزنی کے اعتبار سے بھئی ٹھیک آپ امامت کریں ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے آپ جہاں آزان دیں ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے یا آپ بچوں کو قرآن پاک حفظ کرائیں ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے تو فرمایا کہ اس کی گنجائش بلکل نکل سکتی ہے کیونکہ فی ضمانہ حالات ان حالات سے زیادہ ناصاد ہو چکے ہیں اور اب میں اس پہ بھی یہ بات ارس کر دوں آپ کو کہ ہمارے دوست بعد ناتخان حضرت ہم سے نراض ہو جاتے ہیں کہ جناہ ہم تو وقت کے اجارہ کر کے یہاں پر آئے ہیں ناتخانی کے لیے تو ناتخانی کوئی دین کا شعبہ نہیں ہے کہ اگر ناتھ نہیں پڑھیں گے تو دین کو نقصان ہو جائے گا تو اس احتیبار سے اس کا اجارہ کرنا یعنی اسپیسیفک ہم ناتھ پڑھنے کے لیے دو گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے آئیں گے اس کا اجارہ کرنا جائز نہیں ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہاں آپ دو گھنٹے کے اجارہ کرنے ایک گھنٹے کے اجارہ تو کرنے ہیں لیکن آپ کیا اسے دریئے بچوائیں گے آپ اس سے جو ہے مطلب صرف اسٹی کی زینت بنوائیں گے یعنی ناتھ پڑھوائیں گے تو دل میں ہر ایک کے دونوں کے ہوتا ہے ہم نے یہ کام کروانا ہے اسے تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اگر ناتھ نہیں پڑھی جائے گی تو دین کو کنقصان ہو جائے گا یا خدا نہ خواست دین کا نظام درم برم ہو جائے گا تو پھر اس صورت کے اندر خاص طور پر ناتھ کا اجارہ کرنے یہ شرن طور پر درست نہیں ہوگا